کانسٹینٹائن رومانوس یک ایمپرر تھا کانسٹینٹین اوپل کا تقیباً دو لاکھ کا ایک بہت بڑا لشکر جو اس پہلے کبھی رومانوس نے جمع نہیں کیا تھا سلطان اللہ پرسلان کے مقابلے پر مینزکرٹ میں جمع ہوا سلطان اللہ پرسلان اس دو لاکھ کے لشکر مقابلے پر صرف پچیس ہزار مجاہدین کو لے کے نکلا سلطان اللہ پرسلان نے جنگ شروع ہونے سے پہلے پیس ٹرمز رومانوس کی طرف بھیجیں لیکن اس کو پی تعداد پر اتنا تکبر تھا کہ اس میں ان کو مسترک کر دی اس کے بعد جنگ کی تیاری شروع ہوتی جب رومان فوج مسلمانوں کے قلب پر حملہ آور ہوتی ہے اور شدید جنگ شروع ہو جاتی ہے اس موقع پر سلطان نے اپنے رائٹ اور لیفٹ پلانک سے اپنے ریزرف دستوں کو دشمنوں کے رائٹ اور لیفٹ پلانک پر حملہ کرنے کا حکم دیا آرمینین فوج جو رومانس کے ساتھ آئی ہوئی تھی وہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور صرف رومان فوج باقی رہ گئی جو چاروں طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آ چکی تھی سلطان نے اپنے کیولری دستوں کو حکم دیا کہ تمام فرار ہونے والے رومانس اور آرمینینز کو کچل کے رکھ دیا جائے اس قضر کمپلیٹ سلوٹر ہوا کہ ایک بھی رومان فوج کا شخص زندہ نہ پڑ سکا سوائے چند ایک لوگوں کے جو قید کرنیے کے ساتھ بزاتے خود رومان ایمپرر رومان آف مسلمانوں کے ہاتھوں کے رفتار ہوا بلکہ ایک عام معمولی سپاہی نے اس کو پکڑ کر سلطان کے حضور پیٹھ گیا